باپ طبعی طور پر بے بس اور مجبور ہے کہ اس کو اپنی اولا سے محبت ہے جب بیٹا بیمار ہوتا ہے تو ماں بیچین ہو جاتی ہے اب دیکھیں ایک ایک سال ڈیٹھ سال کے بچے کو لے لے گا ماں باپ بھاگتے ہی ہے ماں باپ بیمار ہو جاتے اور ڈاکٹر جو بہت بڑا علاج بتاتا ہے بہت بڑے خرچیں بتاتا ہے تو بیٹے کی چیخیں نکل جاتی ہیں اور وہ ماں باپ کا کمہ حق کوئی علاج نہیں کروا پاتا بلکہ مفت کے ہسپتال میں بعض اوقات داخل کروا کر پیٹ پھیڑ لیتا ہے آج تک آپ نے کوئی ایسا باپ یا ایسی ماں نہیں دیکھی ہوگی کہ جس کے بیٹے کے علاج کیلئے ڈاکٹر نے لاکھوں ربے کہے ہوں اور ماں باپ نے کبھی پیٹ پھیری ہو کہ میرے بچے کو کچھ بھی ہے بلے آگے پیچھے کر دو لیکن ہم اپنے بچے کا علاج نہیں کروا سکتے ہیں ماں باپ خود کو بیچ کر بھی بچے کا علاج کروا دی لیکن بچے اپنے گھر کی ایک چھوٹی سی چیز بیچ کر بھی ماں باپ کا علاج کرواتا نہیں اللہ ما شاء اللہ باپ کوئی چیز خریدتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے اور بیٹا جب کوئی چیز خریدتا تھا کہتا ہے کہ میرے لیے تو اللہ تمہارے لیے صحیح ایسا ہی ماں باپ کی دل جو ہی کیلئے تو کہہ دو کہ ابو یہ میں آپ کے لیے لائے ہوں ارے میرے وجود کا سبب میرے ماں باپ ہیں اور آج جب میرے پاس کچھ آ گئے تو میں کہتا ہے یہ میرا ہے ماں باپ نے تو کبھی نہیں کہا تھا یہ میرا ہے باپ نے تو زندگی بار ایک ہی دھون میں کمایا اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہوں اب پوچھے باپ آپ کو باپ تو بات یہ کی کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہوں ٹینشن لیتا ہے ہاتھ بیر مارتا ہے تاکہ میں اپنے بچے کے لیے دودھ کا انتظام کر سکوں اپنے بچے کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر سکوں ڈاکٹر مہنگی مہنگی دوائیاں دیتا ہے ایک ایک سے جا کر کرزہ مانتا ہے خدا رہا میرے بچے کا علاج کروانا ہے مجھے کچھ پیسے لا کر دو میری بیٹی بیمار ہے مجھے پیسے لا کر دو اور جب یہی باپ بیمار ہوتا ہے اور ایک امید بھری نظر جب اولاد پر ڈالتا ہے تو اولاد پیٹ بھیر کر چلی جاتی ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے حدیث پاک میں ہے والد کی رضا میں اللہ عزوجلہ کی رضا ہے اور اللہ کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے